بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے لیکچر کا آغاز ایک چھوٹی سی دعا سے کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے پروردگار میرے علمے اضافہ کر آمین السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آپ سب کو کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج سے آپ واکرین کے سب سے بڑے اور بہترین تعلیمی نظام دا سکولر سائنس کالج کا حصہ ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ اور ہم سب مل کر اس ادارے میں رہتے ہوئے علم کی مندلوں تک رسائی حاصل کریں گے دیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں آپ کو کمپیوٹر سبجیکٹ کا تفصیلی انٹروڈکشن دیا جائے گا سٹوڈنٹس اس وقت آپ سب کی سکرین کے اوپر کمپیوٹر سائنس گریڈ 11 کی ٹیکس بک نظر آ رہی ہوگی فرسٹ ویئر میں ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے یہ کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن اور فیڈرل ٹیکس بک بورٹ اسلام آباد کے اشتراک سے جاری کی گئی ہے اس کتاب میں دور حاضر کی تمام جدید کمپیوٹر ٹرمنالوجیز کو انتہائی احسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کتاب کے آرثر مسٹر محمد سجاد حیدر اور مسٹر محمد خالد ہیں دیر سٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیر کر دیں کہ اس کتاب کے علاوہ آپ کو کسی اور کتاب یا کی بک کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی سبجٹ کے حوالے سے آپ کی تمام ضروریات اسی کتاب سے پوری ہو جائیں گی اور اگر کسی سٹوڈنٹ کو ایکسٹر مٹیئرل کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہم پروائیڈ کر دیں گے سٹوڈنٹس آئیے اس کتاب کی کورس آؤٹلائن کو دیکھ لیتے ہیں فرسٹ شیئر کی کتاب ایٹ چیپٹرز پر مجتمل ہے جس میں چپٹر نمبر 1 انٹرڈکشن تو کمپیوٹرز کے ٹاپک پر مجتمل ہے چپٹر نمبر 2 کمپیوٹر میمریز کے بارے میں ہے چپٹر نمبر 3 سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کے بارے میں ہے چپٹر نمبر 4 انسائٹ سسٹم یونٹ کے ٹاپک پر مجتمل ہے چپٹر نمبر 5 میں آپ نیٹورک کمیونیگیشن اینڈ پروٹوکولز کا مطالع کریں گے چپٹر نمبر 6 میں آپ وائللیس کمیونیگیشن کے بارے میں جانیں گے چپٹر نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس فنڈمنٹلز کیا ہوتے ہیں اور چپٹر نمبر 8 میں آپ ڈیٹا بیس ڈیوارکمنٹ کو سیکھیں گے سٹوڈنٹس یہ تمام چپٹر تھیوری اور لیب ایکٹیوٹیز یعنی کہ پریکٹیکلز پر مجتمل ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ سٹیپ بہ سٹیپ ہم ان تمام چپٹرز کو ایکسپلور کریں گے اور ان تمام چپٹرز میں پائے جانے والے پریکٹیکلز کو بھی پرفارم کر کے دیکھیں گے کمپیوٹر سبجیکٹ بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر مجتمل ہوتا ہے اگر ان ٹاپکس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہم آپ کی کتاب کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا حصہ فرنمنٹلز آف کمپیوٹر سائنس کے ٹاپکس پر مجتمل ہوتا ہے جبکہ دوسرے حصے میں نیٹورک اور وائرلیس کمیونکیشن کے ٹاپکس پر جاتے ہیں جبکہ تیسرے حصے میں ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے ریلیونٹ ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا فرنمنٹلز آف کمپیوٹر سائنس یعنی کہ ہماری کتاب کا پہلا سیکشن پہلا حصہ سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کہ فرنمنٹلز آف کمپیوٹر سائنس پہلے چار چپٹرز یعنی یونٹ 1، یونٹ 2، یونٹ 3 اور یونٹ 4 پر مجتمل ہے اس حصے میں ہم سب سے پہلے کمپیوٹنگ ڈیوائیس کو ایڈنٹیفائی کریں گے اس کے بعد ہم کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز کو دیکھیں گے ہارڈویر اور ساپویر کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائیس کیا ہوتی ہیں ان کو فردر ایکسپلور کریں گے ٹائپس آف کمپیوٹر میموریز کون کون سی ہیں انہیں کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں گے سینٹر پوسیسنگ یونٹ کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کیا ہیں یہ ٹاپک زیرے بحث آئیں گے انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں انسٹرکشن فارمیٹس کون کون سے ہیں ہم ان کے بارے میں جانیں گے مینفیکچرز آف پروسیسرز یعنی کہ وہ کمپنیز کون کون سی ہیں جو مایکرو پروسیسر بنا رہی ہیں ان کے بارے میں جان لیا جائے گا کمپوننٹس فاؤنڈ آن مدربوٹ مدربوٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کون کون سے کمپوننٹ پائے جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے پورٹس کیا ہوتی ہیں میمری سلاٹس کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور کون سی میمری کس سلاٹ میں لگائی جاتی ہے اس میں آپ جانیں گے ساؤنڈ کارٹ کیا ہوتا ہے ویڈیو گرافک کارٹ کیا ہوتا ہے نیٹورک کارٹس کیا ہوتے ہیں انہیں کمپیوٹر سسٹم میں کیسے لگایا جاتا ہے کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام ٹاپکس انشاءاللہ آپ فنڈومنٹلز آف کمپیوٹر سائنس کے سیکشن میں سیکھ جائیں گے فنڈومنٹلز آف کمپیوٹر سائنس کے بعد آپ کا نیکسٹ پارٹ یعنی نیکسٹ سیکشن سٹارٹ ہوگا جسے ہم نیٹورک اور وائللیس کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں نیٹورک کیا ہے جب دو اور دو سے زائد کمپیوٹر کمپیوٹنگ ڈیوائسز آپس میں کونیکٹ ہو جاتی ہیں تو اسے ہم نیٹورک کا نام دیتے ہیں نیٹورک کیسے بنایا جاتا ہے نیٹورک کی ٹائپس کتنی ہیں کون کون سے میڈیم استعمال ہوتے ہیں نیٹورک کے اندر کون کون سے مارڈز ہوتے ہیں کون کون سی ڈیوائسز نیٹورک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں نیٹورک کی ٹوپولوجیز کون کون سی ہیں نیٹور کے موڈل یعنی OSI موڈل، فیڈیکل موڈل یا لوجیکل موڈل یہ کیا ہیں انہیں کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے وائیڈلیس کمیونکیشن کیا ہے وائیڈلیس دیوائسز کیا ہیں شارٹ وائیڈلیس دیوائسز کیا ہوتی ہیں لانگ ڈسٹرنس وائیڈلیس دیوائسز کون سے ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں نیٹور کے حوالے سے آپ اس سیکشن میں سیکھیں گے اور ان کا پریکٹیکل بھی آپ کو اس میں کروایا جائے گا سب سے آخر میں آپ کے پاس جو وہ حصہ اور جو سیکشن آپ کو پڑھایا جائے گا اس بوک میں اسے ہم ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا نام دیتے ہیں 21st سینچری ڈیٹا اور انفارمیشن کی سینچری ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی ارگنیزیشن سے لے کر ایک بڑی ارگنیزیشن ڈیٹا اور انفارمیشن کو کولیکٹ کر رہی ہے اور پھر ان ڈیٹا اور انفارمیشن کے استعمال کرتے ہوئے اپنے بہت سے مقاصد کیا کر رہی ہے پورے کر رہی ہے اس سیکشن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے ڈیٹا انفارمیشن کو کیسے کولیکٹ کیا جا سکتا ہے فائل مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہے ڈیٹا بیس کے کتنے موڈلز ہیں ہم لوگوں نے کون سا موڈل شیکھنا ہے ڈیٹا بیس کی کتنی لینگوڈجز ہیں ڈیٹا بیس تو پلان کیا کیسے کیا جاتا ہے ڈیٹا موڈلنگ کیا ہے ڈیٹی ریلیشنشپ ڈیگرامز کیسے بنای جاتی ہیں ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے اور ہم نے فیزیکلی سٹیپس اس میں سیکھنے ہوں گے جس میں ہم ڈیٹا بیس کو ڈیویلپ کرنا سیکھیں گے کہ ٹیپلز کیسے بنای جانے ہیں ٹیوریز کیسے لگانی ہیں فارمز کیسے کیریٹ کرنے ہیں اور اپنی ریپورٹس کیسے جنریٹ کرنی ہیں ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا یہ حصہ بہت ہی حیمیت کا حمل ہے اور انشاءاللہ نہ صرف ہم اسے theoretical بیس پر بلکہ practical بیس پر بھی سیکھیں گے اور ان تمام ٹاپکس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے کورس کا کنکلیوزن دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ بیٹا جب آپ فرسٹیئر کمپلیٹ کر لوگے تو آپ کے اندر کیا کیا سکس پیتا ہو چکی ہوں گی اگر آپ اس کورس کو practically اور theoretically بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہو تو اس کورس کے بعد یعنی کہ فرسٹیئر کے بعد آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ آسانی سے کمپیوٹر سسٹم کو اسیمبل کر سکو اور ڈی اسیمبل کر سکو آپ مائکرو پروسیسر کو انسٹال بھی کر سکتے ہو انسٹال بھی کر سکتے ہو آپ ڈیفرنٹ قسم کی میمریز کو استعمال کرنا سیکھ جاؤ گے پولنگ فین کی ایجسمنٹ آپ جو ہے وہ آپ سیکھ جاؤ گے اس کے علاوہ کمپیوٹر کے جتنے کمپوننٹس ہیں ان کو فکس کرنا ان کے اندر آنے والی پرابلمز کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے انہیں کیسے ماؤنٹ یا انماؤنٹ کیا جا سکتا ہے یہ آپ سب سیکھ جاؤ گے اور آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ یہ کام آپ کچھ سے کر سکو اس کے علاوہ نیٹورک کے حوالے سے دیکھیں تو کلائنٹ سرور نیٹورک کیسے بناتے ہیں پیئر ٹو پیئر نیٹورک کیسے بنایا جائے گا پروٹو کورس کیا ہوتے ہیں آئی پی ایڈریس نیٹورک میں کیسے اسائن کیا جاتے ہیں اور وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ آفیسز میں کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ اس کورس کے بعد آپ ایک نیٹورک آسانی سے تشکیل دے سکو اس کے علاوہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ کسی بھی اورگنائزیشن کی انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرامز بنا سکو بنانے کے قابل ہوگے بلکہ آپ وہ فیزیکلی ڈیٹا بیس بھی کسی بھی آرگنائزیشن کے بنا سکتے ہوگے یہ ہمارے پاس ہمارا آورال کورس ہے یہ ہمارے آورال ٹاپکس ہیں جن کو ہم لوگوں نے آئندہ آنے والے سال میں کیا کرنا ہے سیکھنا ہے سٹیپ پہ سٹیپ جانا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف ثوریٹیکلی بلکہ پریکٹیکلی بھی ہم کمپیوٹر کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیکھ جائیں سٹوڈنٹس کچھ پیپر پیٹرن اور ڈسٹریبیوشن آف مارکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے سال کے آخر میں اگزیم بھی دینا ہے پیپر بھی دینا ہے تو اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا فرسٹ ٹیئر میں پیپر ہنڈرٹ مارکس کا ہوگا جس میں سے 75 مارکس آپ کے ثوری کے ہیں اور 25 مارکس آپ کے پریکٹیکل کے ہیں پریکٹیکل کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ فرسٹ ٹیئر اور سیکنڈ ایئر کا پریکٹیکل اکھٹا سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے ثوری کے پیپر میں آپ کے جو 75 مارکس ہیں وہ 25 مارکس ہیں وہ چار سیکشن پر بیس کر رہے ہوں گے سیکشن ا سیکشن ب سیکشن سی اور سیکشن ڈ سیکشن ا بیٹا ملٹیپل چوائس پر بیس کر رہا ہوگا سیکشن ب اور سیکشن سی شارپ رسپانس پر بیس کرے گا جبکہ بیٹا آپ لوگوں کا جو سیکشن ڈ ہے وہ ایکسٹینڈڈ رسپانس پر بیس کر رہا ہوگا آئیے تھوڑی سی مارکس رسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں پیپر کے حوالے سے سب سے پہلے اگر آپ سیکشن ا کو دیکھتے ہیں سیکشن ا جو ہے وہ ملٹیپل چوائس پر بیس کر رہا ہے اور یہ تمام بک میں سے آئے گا تمام بک سے مرات کیا ہے چپٹر نمبر 1 سے لے کر چپٹر نمبر 8 تک تمام ٹاپکس میں سے کہیں سے بھی آپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ایم سی کیوز 15 ہوں گے اٹیمٹ بیٹا آپ لوگوں نے 15 ہی کرنے ہیں اور ایج ایم سی کیوز کا جو مارک ہوگا وہ 1 ہوگا ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے وہ یہ سیکشن 15 مارکس پر مجتمل ہوگا اسی طرح اگر ہم سیکشن بی کو دیکھیں تو سیکشن بی شورٹ رسپانس پر بیس کر رہا ہے یاد دکھئے گا کہ جو سیکشن بی ہے وہ یونٹ 1 سے لے کر یونٹ 4 تک کے ٹاپکس پر مجتمل ہوگا ٹوٹل نمبر آف شورٹ رسپانس کوئسٹنس 9 ہوں گے اٹیمٹ بیٹا آپ لوگوں نے چھے کرنے ہیں اور اس میں ہر کوئسٹن 3 مارکس کا ہوگا اور یہ پورا سیکشن 18 مارکس پر مجتمل ہوگا سیم اسی طرح سیکشن سی شورٹ رسپانس پر مبنی ہے لیکن جو سیکشن سی ہے وہ یونٹ 4 سے لے کر یونٹ 8 کے ٹاپکس پر مجتمل ہوگا اس میں بھی شورٹ رسپانس کوئسٹنس 9 آئیں گے آپ نے اٹیمٹ 6 کرنے ہے اور ای جو آپ کے پاس کوئسٹن کا مارک ہوگا وہ 3 ہوگا اور یہ ٹوٹل سیکشن 18 مارکس پر مجتمل ہوگا لاسٹ میں آپ کے پاس سیکشن ڈ ہوگا اس میں آپ نے اپنے اٹیمٹ کرنے ہوں گے یعنی کہ یہ تمام بک میں سے آئے گا یعنی unit number 1 سے لے کر unit number 8 تک تمام ٹاپکس میں سے کہیں سے بھی آپ کے لانگ کوئسٹن آ سکتے ہیں یہ کوئسٹنس ٹوٹل تعداد میں 4 ہوں گے آپ نے اٹیمٹ 3 کرنے ہیں اور ہر کوئسٹن جو ہے وہ 7 مارکس کا ہوگا اور یہ جو پورا سیکشن ہے 21 مارکس پر بیسٹ کر رہا ہوگا تو یہ بسیق لئے آپ لوگوں کی مارکس کی distribution ہے ٹوٹل آپ کا جو تھیوری کا پیپر ہے وہ 75 مارکس پر بیسٹ کر رہا ہوگا یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے امید ہے آج کے اس لیکچر میں آپ نے بہت سی چیزیں جانی ہوں گی آپ کو آپ کی کتاب کا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ نے کونسی کتاب کو پرچیز کرنا ہے اس کتاب میں کتنے یونٹس جو ہیں وہ شامل ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جان گئے ہوں گے اس کے علاوہ پیپر پیٹرن اور جو مارکس پرگیشن کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گے اگر کسی سٹوڈنٹ کو کسی بھی حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی چیز اسے سمجھ میں نہیں آئی یا وہ کوئی اضافی سبجیکٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے تو آپ کی سٹرین کے اوپر ای میل آئی ڈی لکھی ہوئی ہے آپ اس ای میل آئی ڈی پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ